انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندر موڈی نائجیریا پہنچ چکے ہیں پچھلے سترہ سالوں میں یہ کسی انڈین لیڈر کا نائجیریا کا پہلا وزٹ ہے انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندر موڈی نائجیریا کے بعد برازیل اور پھر گوانا جائیں گے جیسے انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندر موڈی نائجیریا پہنچے نائجیریا میں ان کا ریڈ کارپٹ اور بڑا ہی گرانڈ ویلکم کیا گیا نائجیریا بھارت ماتا جے کے ناروں سے گونج اٹھا یہاں تک کہ نائجیریا کے لیڈرز نے رسپیکٹ اور آنر کے طور پر نائجیریا کے ایک شہر ابوجہ کی چابیاں انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی کو دے دی یہ تو بلکل ایسی ہی تھا کہ جیسے آپ اپنے گھر کو تالہ لگا کر اس کی چابیاں صحیح فاتحوں میں دے سیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح نائجیریا میں انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی کو رسپیکٹ اور آنر دی جاری ہے اسی بھی آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ عثمان موجود ہے جو کہ پاکستان کے ایک نامور اور سینئر صحافی ہیں تو آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر تائنگیو سو مجھ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں پارٹی سپیٹ کیا ساتھ اپنے تعلقات بڑے بہتر سے بہترین کرنے میں لگا ہو ہے انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی نے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی ہے وہ آئے دن کسی نہ کسی ملک کے وزٹ پر نکل جاتے ہیں کبھی رشیہ ہوتے ہیں کبھی یوکرین ہوتے ہیں اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نائجیریا کی وزٹ پر ہیں اس کے بعد وہ برازیل اور پھر گوانا جائیں گے کیا وجہ نظر آ رہی ہے کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر وہ اتنی تگو دو میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنے ملک کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کریں تجارت مزید اپنے ایکسپینڈ کریں دیکھیں انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے دونوں طرح سے ریورس مارکیٹ بھی ہے ایک تو پوری دنیا سے کوئی بھی چیز آپ بیچنا چاہے انڈیا میں بیچ سکتے ہیں لیڈ عرب کی آبادی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا خود بہت بڑا پروڈیوسر بھی ہے گوڈز کا ہر طرح کی وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایکسپورٹس ہوں وہ بھی وہ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ انڈسٹری اور کارپس میں فصلوں میں ہر چیز میں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے تو کسی بھی ملک اگر ان کا وزیراعظم جاتے ہیں نرندر مہدی صاحب تو اگلا ملک انہیں ویلکم کرتا ہے کہ یہ ہم سے کوئی امداد نہیں مانگنے آرہے یہ ہمارے سے کوئی جو ہے وہ سپورٹ نہیں لینے آرہے ایڈ نہیں لینے آرہے وہ ہمیں کچھ بیچنے آرہے ہیں اور ہم سے کچھ خریدنے آرہے ہیں ہمیں وہ چیز بیچیں گے جو ہمیں ضرورت ہے اور پھر انڈیا سے کوئی بھی چیز خریدنے میں ان ملکوں کو یہ آسانی ہوتی ہے کیونکہ انڈیا کے اندر لیبر ان ملکوں کے نسبت چیپ ہے سستی ہے تو چیز بنتی سستی ہے تو اس وجہ سے جب وہ ملک خریدتے ہیں ان کو وہ چیز سستی مل رہی ہوتی ہے پھر اگر کسی بھی ملک نے جس طرح برازل ہے یا دوسرے ممالک جو ہیں وہ کوئی بھی چیز اگر بنا رہے ہیں اگر وہ بیچنا چاہتے ہیں تو اپنے ملک کی پوری کی پوری پروڈکٹ صرف ایک انڈیا کو بیٹھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے اندر کنزیومر ڈیڈ اور اب سے زیادہ ہیں اس کے پروڈکٹس کے تو کوئی بھی ملک اگر ہر ملک کا مفادات دیکھتا ہے کہ انڈیا کا نقشہ کوئی بڑا پیارا نہیں منا ہوا کہ اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں یہ پاکستان کا نقشہ کوئی برا نہیں منا ہوا کہ ہمارے ساتھ تعلقات نہیں بنتے ہیں یا نریندر موڈی صاحب عمران خان یا شباہ شریف سے زیادہ پیارے نہیں ہیں یہ ان سے پیارے ہیں مفادات ہیں کہ اگر یکرین کو یا برازل کو گواہ کو اپنے مفادات نظر آئیں گے تو وہ تو ویلکم کریں گے وہ تو کسی کو بھی ویلکم کریں گے اور انڈیا نڈائز پورا نے اپنے روایت کی انداز میں انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر موڈی کو ویلکم کیا گیا اگر ہم بات کریں برازیل کی تو ہم کیوں نہیں جاتے ہمارا کوئی لیڈر ہمیں برازیل جاتا ہوا دکھائے کیوں نہیں دیتا کیا وجہ ہے ہم پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں یا ہمیں وہاں جاتے ہوئے جہازوں میں زیادہ پیٹرول لگتا ہے یا ہمیں منع کیا گیا کہ بھائی آپ نے وہاں نہیں جانا ہم کیوں نہیں جاتے ہم کسی ملک کا وزٹ کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کہتے کہ بھائی آپ آؤ اور ہمارے ملک میں آکے انویسٹمنٹ کرو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہم بہت جاتے ہیں ہم امریکہ جاتے ہیں بار بار جاتے ہیں ہم یوکے جاتے ہیں ہم جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں بہت زیادہ جاتے ہیں آپ کو نہیں علم اس بات کا لیکن ایشو یہ ہے ہم وہاں مانگنے جاتے ہیں اور ہم کہہ کے جاتے ہیں بتاتے ہیں جا کے کہ مانگنے آئے ہیں تو اس لیے میں آپ کے گھر اگر آنگا نا بوری دعا ایک چاولوں کی یا گندوں کی لے کے کہ میں آپ کو یہ گفت کرنے آئے ہوں تو آپ میرا بڑا اچھا ویلکم کریں گے میں آپ کو کہوں کہ میں کم قیمت پر بیچنے آئے ہوں تب بھی آپ میرا ویلکم کریں گے لیکن میں آپ کو کہوں کہ میں تو گندوں لینے آئے ہوں وہ بھی پیسے نہیں میں نے دینے تو آپ کو بھی ایک دفعہ دو دفعہ مجھے ویلکم کریں گے تیسر دفعہ کہیں گے کیا یہ پیچھے پ ویسے یہاں پہ بند ہیں تو ہم کیا بیچیں کسی کو بلکہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں بڑی بڑی ویب سائٹ ہیں جہاں پہ آن لائن کام کرتے تھے انہوں نے وارن کیا پوری دنیا میں اپنے کسٹمرز کو کہ پاکستان سے اپنا کام کروائے گا وہاں تو کسی بھی وقت انٹرنیٹ بند ہو جائتا ہے پروجیکٹ زائے ہو جائیں گے تو انڈیا کے اندر سلیکون ویلی بن چکی ہے وہاں پہ جو ہے آئی ٹی کے اندر بہت بڑا کام ہو رہا اور پوری دنیا وہاں ایسے چیزیں آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہی ہے پھر وہاں پہ کوئی بھی پروڈکٹ بنتی ہے بنانے والے بہت زیادہ ہیں سستی بنتی ہے اور پھر دوسرے ملکوں کو ہم کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم دیکھیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں چاول ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے دینے کے لیے کچھ گندم ہوتی ہے گندم ہمارے اپنے لیے ہی بڑی مشکل سے پوری ہو رہی ہوتی ہم اچھی والی گندم امریکہ کو بیج دیتے ہیں یا دوسرے جو ملک ہیں چ چال کوٹ میں سیکس ٹوائز بنتے ہیں پاکستان میں بگنے نہیں ہوتے تو وہ وہاں بگتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو تین بیجتے ہیں اب برازل کو تو ان چیزوں کی نہیں ضرورت ٹھیک ہے ان کو تو ضرورت ہے آئی ٹی ایکسپورٹ کی ان کو ضرورت ہے جو روزانہ کی روزمرہ کی ضرورت کی شاہ ہے ان کی اب پرائیس کا کمپیریزن کر لیں ہمارے ہاں ایک چپل بنتی ہے جسے ہم ہوای چپل گھروں میں کہتے ہیں کینچی چپل کہتے ہیں تین سو ساڑھے تین سو کی میرا خیالہ مل تھی ہوگی آپ نے کبھی اس کا اشتہار دیکھا ہے ٹی وی چھوڑے سوشل میڈیا کے کبھی نہیں کیونکہ اس کے کنزیومر بہت تھوڑے ہیں انڈیا کے اندر وہ شاید نڈین میں روپے کی کسی زمانے میں ہوتی تھی اب تھوڑی سی مہنگی ہوئی ہوگی اس چپل کا اشتہار آتا ہے اور اس میں کون ہوتا ہے سب سے مہنگ ہے ایکٹر سلمان خان کیوں ہوتا ہے پندرہ بیس کروڑ وہ لے رہا ہے ایڈ کا وہ کیوں افورڈ کر لیتے ہیں ان کے پاس ڈیڑھ عرب کی آب مادی ہے جس کو انہوں نے وہ چپل بیچنی ہے وہ ڈیڑھ عرب روپے ایک ایک چپل میں سے ایک روپے بھی وہ پروفٹ رکھیں تو ڈیڑھ عرب روپے پروفٹ آ رہا ہے انہیں ہر مہینے تو اس وجہ سے ہمارے ہاں ایک تو چیز رو میٹیریل اویلیبل نہیں ہے جو اویلیبل ہوتا ہے وہ ہم زیادہ تر ایک سپورٹ کر دیتے ہیں کچھ حکومت کری جا رہی ہے کچھ بزنس من کری جا رہی ہے انڈیا نے جس دن انڈیا کا اٹامک پروگرام شروع ہوا تھا ج ہم نے بھی اکمانگنے شروع کر دی تھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ ٹاٹا کو بلا کے جو یعنی کہ وفات پا چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں ان کو حکومت نے کہا تھا کہ آپ کی انڈسٹریز ٹیکس فری ہیں سوئی سے لے کے جہازتہ کاب بناو ہم نے باہر سے نہیں ملنا کیونکہ ہم بندی ہیں اور انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے اس بندے نے اپنی انڈسٹری تو پہل بھی تھی اس کو ایکسپینڈ کیا اور انڈیا کو ہر چیز بنا کے دی ہے گاڑیاں جہاز اور سوئی تک بنا کے دی اور وہ جو ان کا جو ریوینیو ہے نا پاکستان کی پوری جی ڈی پی کے مطابق ہے ہماری جی ڈی پی ایک طرف کر لیں اور ٹاٹا کے ریوینیو ایک طرف کر لیں دیکھیں جی ہم ایک ایک ارب ڈالر کے لیے ملتے ہیں کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک سو ارب ڈالر سے زیادہ تو چیریٹی کی ہوئی ہے اس ایک بندے نے اس ایک کمپنی نے ایک ادارے نے کیونکہ وہاں پہ سپورٹ کیا گیا حکومت کی جانب سے ٹیکس کے اندر لیکسیشنز دی گئی ہیں ہمارے ہاں تو یہ حالات ہے پانی کی کمی کی وجہ سے پہلے فصلے کم ہوتی ہیں حکومت فصل کسان سے خرید نہیں رہی ہے گندم نہیں خریدی اور اب بل پاس کر دیا کہ چالیس پرسنٹ ٹیکس ہوگا جو بھی کسان گندم اگر کوئی بندہ دس لاکھ کی گندم پیدا کر کے بیچ رہے چار لاکھ وہ حکومت کو دے گا تو چار لاکھ تو پہلے اس نے چار پانچ لاکھ تو اس کا خرچہ ہوا ہے گندم کے اوپر ٹھیکہ دینا زمین کا اس کے پاس تو کچھ نہیں بچا تو نیگٹیو میں چلا گیا انڈیا کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں وہاں پہ وہ سپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ لوگوں نے گھروں میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگائی اور حکومت اسے سپورٹ کر دیا ہمارے ہاں آپ گ دور میں رہتے ہیں الڈیو والے پہنچیں گے یہ آپ کمرشل ایکٹیوٹی کر رہے ہیں پانچ لاکھ روپے جرمانہ آپ کو پڑکٹس دے سکتے ہیں تو اس کے علاوہ نائجیرین سٹوڈنٹس ہمارے پاس انڈیا میں آگے پڑھ سکتے ہیں جو سٹوڈنٹ آتا ہے وہ بھی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے یوکے آج آدھا جو ہے وہ چالی پاکستانی انڈیا سٹوڈنٹس کے سر پہ رہا جو پڑھ رہا ہے جو افغانی دیکھیں بھاگ بھاگ انڈیا جا رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو وہ نائجیریا اس لیے گئے کہ ان کو گیپ نظر آیا مارکیٹ تھی وہاں پہ جہاں نے ویلکم کیا پھر انڈیا کوئی چھوٹا موٹا ملک تو نہیں ہے دنیا کی چند بڑی اکانومیز میں سے ایک ہے آبادی کے لحاظ سے ورک فورس کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے تو نائجیریا تو کبھی بھی نہ آ نہیں کرے گا بلکہ تو اگر تو پاکستان انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کر لے تو اس میں انڈیا سے زیادہ پاکستان کا فائدہ ہوگا یہ بات نا میں اپنے ویورز کو کئی بار اپنے کئی شوز میں کہہ چکی ہوں کہ اس وقت جو حالات اور وقت کا ت ضرورت ہے انڈیا کو ہماری ضرورت نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ کشمیر کو لے کر دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ نہیں ہو رہی لیکن اس کے باوجود پچھلے پانچ مہینوں میں ہماری گورنٹ دو سو پینسٹھ ملین ڈالر کے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی ہے جو کہ وایا بارڈر نہیں ہے وایا دبائی ہے جس میں ٹیکس بھی زیادہ پڑتا ہے اگر یہی سوچیں کہ پوری دنیا اپنا مفاد دیکھ رہی چائنا نے انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے ہم کیوں نہیں ملا سکتے ہم اپنا مفاد کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس کے اندر نا انٹرنیشنل لابیز ہوتی ہیں جن کو ہائر کیا جاتا ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ ہے جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کی آرمیز جو ہیں وہ ہتھیار خریدی ہیں پوری دنیا سے اس کے اندر بروکرز ہوتے ہیں جو امریکہ سے ہتھیار ڈائریکٹ نہیں کئی دفعہ خرید رہی ہوتے ہیں درمیان میں بروکرز موجود ہوتے ہیں آرم ڈیلرز ہوتے ہیں وہ ہتھیار فروخت کرنے میں اپن بہت بڑے بڑے اربوں روپے کے کمیشنز لیتے ہیں تو وہ لوگ لابی کرتے ہیں کہ دو ملکوں کے حالات ٹھیک نہ ہوں اب جس طرح یوکرین نے رشیہ نے کوشش کی کہ معاملہ ٹھیک کریں یوکرین نے بھی کوشش کی معاملہ ٹھیک کریں لیکن یو ایس اے نے روک دیا کہ نہیں ٹھیک کرنے کیونکہ امریکہ نے ہتھیار بیچنے ہیں تو معاملہ اپنے مفادات ہی ہیں جس کی وجہ سے جنگیں جاری رکھی جاتی ہیں پاکستان اور انڈیا کے جو معاملات ہیں وہ اسی وجہ سے حل نہیں ہو کیونکہ جو درمیان میں اپنے مفاد ذاتی مفاد رکھنے والے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ حل ہو وہ بھی اربوں ڈالر جو ہے اس کے ہتھیار خریدتے ہیں پاکستان بھی اربوں ڈالر کے ہتھیار خریدتے ہیں اور ان کا چند لوگوں کا کام چلتا ہے لیکن یہاں کی چوبیس کروڑ عبادی اور انڈیا کے اگر ڈیرڈ عرب نہ بھی کہیں تو کمز کم جو پنجاب اور جو چند علاقے سٹیٹس ان کی پاکستان کے ساتھ سرحت پر لگتی ہیں وہ سفر کرتی ہیں اس وجہ سے ا اگر بورڈر کھلے ہوں ٹریڈ ہوں تو ڈریکٹ ٹریڈ ہو اور اس میں نہ بحری راستہ استعمال کرنا کچھ بھی نہیں ٹیکس فری کیا جائے بورڈر سے سامان آئے جائے تو بے تہاشا پیسہ کمیا جا سکتا ہے اب پچھلے دنوں میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان اسلامی ملک ہے یہاں پہ شراب حرام ہیں قانونی طور پر من ہے پینا علاو نہیں ہے بیچنا علاو نہیں لیکن ہوتلوں کے اندر جو بڑے ہوتل ہیں وہاں پہ علاو ہوتا ہے ان کو پرمنٹ ملتے ہیں شراب علاو ہ ہوتی ہے اور پچھلے دنوں ایک آئیوی دی خبر کے پنجاب کے اندر ایکسپورٹ جو ہے شراب کی وہ روک دی گئی ہے قومن نے حکم دیا کہ ایکسپورٹ روک دے پنجاب کی اپنی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو اگر یہ معاملات ہیں تو انڈیا سے خریدنی شروع کر دیں انڈیا بھی چار پیسے کمائے گا آپ کو بھی اچھی پروڈکٹ مل جائے گی آپ بیچ کے پیسے کمائے گا انڈیا نے پچھلے دنوں بولا کہ اگر پاکستان نے ہمارے ساتھ بنا کے رکھی ہوتی تو آج چند ڈالر کے لئے ہمیں بھار بھار جو ہے وہ امریکہ سے بھیگ نام مانگنی پڑتی امریکہ کے ترلے منتے نہ کرنے پڑتے یورپ کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے لیکن پاکستان نے ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کی بجائے دہشتگردی کا ساتھ دیا دہشتگردی کو سپورٹ کیا ویسے انڈیا نے بات تو صحیح کیا ہے اگر ہم نے انڈیا کے ساتھ بنا کر رکھی ہوتی تو واقعی میں ہمیں کسی اور ملک کی ضرورت پڑھنی ہی نہیں پتہ کیا انڈیا کو دہشتگردی والے معاملے میں اب فرق نہیں پڑتا اب وہ معاملہ پاکستان نے بھی دہشتگردی کے خلاف بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کی جانے گئیں یہاں پہ پیسہ زائی ہوا انفرسٹرکچر کا نقصان ہوا پاکستان نے بھی حکومت نے آرمی نے سارا بڑا اچھا کردار اس میں ادا کیا انڈیا کے اب وہ مفادات نہیں ہے پاکستان کے ساتھ جب مفادات ان کو تھے جب وہ پیس کی بات کرتے تھے پاکستان کے اندر دہشتگردی والے تب معامل مفادات آج سے زیادہ خراب دے لیکن تب ان کے مفادات ہیں آج ان کے مفادات نہیں رہے ہیں لیکن پاکستان اگر چاہے قائل کرے حکومتیں بیٹھیں امن کی آشا دوبارہ سے چلائی جائے تو معاملات حل ہو سکتے ہیں پاکستان صرف دو انڈسٹریز کے اندر انڈیا کے ساتھ بزنس شروع کر دے ایک شو بیز کے اندر اور ایک صرف نمک بیچنا ان کو شروع کر دے تو اس سے ہی بڑے سارے معاملات حل ہو جانے ہیں ڈیڈ عرب کی عبادی ان کی نمک کھاتی ہے نمک کی پاکستان کی عوام یہ کلیم کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان سے نمک لے کے اس کے پر اپنا لیبل لگا کے میڈین انڈیا کا پوری دنیا میں بھیجتا ہے اتنے کتنی صداقت ہے کیونکہ نمک کی کانے تو انڈیا میں بھی موجود ہیں نہیں نمک انڈیا میں بہت کب مقدار میں ہے وہاں پہ زیادہ سی سالٹ وغیرہ کا معاملہ ہے لیکن ایک تو پاکستان میں بہت زیادہ نمک ہے جہاں پہ بہت زیادہ ابرنس میں کوئی چیز ہوتی وہ سستی بڑھتی ہے چند روپہے میں جو ہے وہ منوں کے حساب سے جو ہے نمک مل رہا ہے دوسری وجہ یہ ہے پنک سالٹ سب سے بڑی چیز ہے پنک سالٹ پاکستان صرف انڈیا کو پنک سالٹ اپنا دینا شروع کر دے بیچنا شروع کر دے ایک اچھی ویلیو کے اوپر جو انڈیا دینے کو تیار ہوگا تو اسی سے ہی ہمارے معاملات حل ہو جانے ہیں انڈیا کے اندر سالٹ کی کانے نہیں ہیں بہت زیادہ وہاں پہ بہت مہنگا ہے نمک پاکستان اس کے علاوہ پنک سالٹ انڈیا کے لیے ان کے کیونکہ ہندو مت بہت زیادہ ہندو ہیں وہاں پہ ان کی پوجہ کے اندر ایک بہت بڑا ایک اہم جزو ہے ان کی پوجہ کا ان کو چاہیی ہوتا ہے یہاں تک کہ جب انیس سوٹالیس کا کشمیر والا معاملہ جب ایک دوا ہونے کے بعد حل ہوا تھا تب جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ انڈیا پاکستان کا پانی بند نہیں کرے گا جو مرضی ہو جائے جنگیں بھی ہو پانی بند نہیں ہوگا اور بے شک جنگ چل رہی ہو پاکستان انڈیا کا پنک سالٹ بند نہیں کرے گا دیکن انہوں نے پانی ہمارا بند کیا ہم نے کچھ سال پہلے ان کا پنک سالٹ بند کیا پنک سالٹ یہاں سے اب بھی جا رہا ہے اب دبائی کے ذریعے سے ٹریڈ ہو رہی ہے وہ اس کے اوپر جو لیبل لگتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ایکسٹیکٹڈ فروم ہمالیاز پ ہوتا ہے ہزار روپے کلو کے حساب سے ہوتا ہے تو پاکستان اگر وہ چاہے انڈیا کے ساتھ ڈریکٹ ٹریڈ کرے ٹیکسس سے بھی بچیں گے خرچہ بہت کام ہوگا پاکستان میں تو نمک مفت ہے آپ جو نمک آپ اور میں گھر میں لے کے خرید کے کھاتے ہیں ہم نمک کے پیسے نہیں دیتے ہم صرف آنے والی آنے جانے والی جو کاؤسٹ ہوتی ہے جو لوگ لیبر لگتے ہیں ہم اس کے پیسے دے رہے ہوتا ہے نمک مفت ہے ہمارا آج بھی انڈیا میں نمک مہنگ ہے تو اگر ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ سیٹل کر لے نمک کے حوالے سے ایک ویلیو فکس کی جائے جو پروپر ویلیو دونوں کے لیے ٹھیک ہو اس پہ انڈیا کو بیچیں انڈیا آگے اس کو ان کی ڈی ڈرب تو اپنی آبادی ہے گھانے والی تو ان کو وہ بڑا بہت بڑا فائدہ ہوگا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو پنک سالٹ اس کو پوری دنیا میں جو ستاروں میں بڑا یقین رکھتے ہیں وائبز میں ان چیزوں کے اندر وہ بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ گھ میں اگر پنک سالٹ اس کے بلوک کی شکر میں موجود ہوگا تو اس سے پاورفل ویوز نکلتی ہیں جو گھر کو امن شانتی دیتی ہیں تو وہ پاکستان اس کے بڑی خوبصورت قسم کے جو ہے وہ بنا کے چیزیں بیچتے ہیں تو اگر بہت بڑے پیمانے پر انڈیا کے طرح وہ کام ہو سکتا ہے انڈیا میں بیچی جا سکتی ہے میں نے یہ کہا صرف ڈی ڈرب آبادی پاکستان کا نمک انڈیا کی کھانا شروع کرتے ہیں ہمارے معاملات ادھر سے بڑے بزنس کے حوالے سے حل ہو جائیں گے پھر سپورٹس جو ہیں انڈیا میں سپورٹس بہت زیادہ ہے تو پاکستان سیال کورٹ سپورٹس میں بہت آگیا ہے اس کے اندر ٹریڈ ہو سکتی ہے جو چیز انڈیا میں بہت اچھی ہے آئی ٹی کے اندر ہم انڈیا سے سپورٹ لے سکتے ہیں تو دونوں ملک ایک بہت زیادہ فائدہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں مسئلہ صرف آتا ہے جو مفادات ذاتی مفادات سے نکل کے جو ریاستی مفادات ہیں جو اوورال لوگوں کے مفادات ہیں ان کے بات کی جائیں تو پاکستان اور انڈیا کے معاملات حل ہوتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کا پاکستانیوں کا ہوگا سکھ جو کمیونٹی ہے جن کے انڈیا کے اندر بہت مسائل ہیں آئے روز ایشوز چل رہے ہوتے ہیں ان کو اگر سپورٹ حکومت کرتی ہے پاکستان کے ساتھ بارڈر کھولتی ہے وہ ننکانہ صاحب آ سکتے ہیں اپنے مذہبی مقامات پہ جا سکتے ہیں تو وہ سارے ہندو مندر بھی ہیں ہر سارا بھی اسلامباد میں دیکھ لیں کتنے ہندو مندر ہیں جو ہ ہمارے کہلیں کہ نیبر کنٹری سے آنا چاہتے ہیں وہاں یاترہ کے لیے پوجہ پارٹ کے لیے لیکن اکثر کو جو ہے ویزا نہیں دیا جاتا اکثر انڈیا پاکستان کو ویزا نہیں دیتا اور پاکستان بھی اکثر انہیں ویزا نہیں دیتا تنگی رہتی ہے دونوں ویزا تو بند ہے اس ٹائم ملی نہیں رہا ہوتا بہت پاکستان میں تو بدمت کے شاید سو میں بھی نہ لوگوں انڈیا میں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بدمت کے لوگ رہتے ہیں وہ پاکستان آئیں گے کیونکہ بہت بڑی بڑی مذہبی مقامات بدمت سے ریلیٹڈ پاکستان میں ہیں پھر جو سکھ ہیں ان کا تو نوے پرسنٹ سارا کچھ پاکستان والی سائٹ پہ آتا ہے نا تو وہ ان کو ملے تو اس سے تو ایک تو سکھ اپنی حکومت سے ان کا تعلقات بہتر ہو جائیں گے معام وہ ملک ترقی کر سکتے ہیں اور یہ خطہ ترقی کرے گا پاکستان اور انڈیا دیکھیں لڑائی ہوتی ہے ساری بھوک کی پاکستان اور انڈیا کے معاملات حالوں اکانومی بہتر ہو تو دہشتگردی خود ہی ختم ہو جائے گی دہشتگرد وہ بنتا ہے جس کا پیٹ میں نوالا نہ ہو جس کے پیٹ میں نوالا ہو جس کا کام اچھا چال رہا ہو وہ نہیں دہشتگرد بنتا دہشتگردی ہر جگہ پہ ہے انڈیا میں بھی اسلام کے ساتھ دہشتگردی صرف جوڑ دی گئی ہے ا ایک انٹرنیشنل لابی کے ذریعے سے جہاں پہ بھی کوئی بندہ کسی کو ناحق مار رہا ہے کسی کے جان کے لیے خطرہ بان رہا ہے وہ دہشتگردی ہے انڈیا کے اندر بیشاہ کے ہندو مسلمان کے لیے خطرہ ہو مسلمان ہندو کے لیے خطرہ ہو وہ دہشتگردی ہے تو یہ معاملات حل ہو جائیں گے اگر پیار محبت کے ساتھ چیزیں چلائی جائیں اور سب سے بڑا فائدہ اکانومی کو ہوگا آج ہمارا ڈالر دو سو ستر پہ جہتر پہ پھر رہ ہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرے رکوں میں ٹریڈ ہو تو یہ ڈالر آرام سے دو سو پہ آ جائے گا صرف انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اوپن ہونے پہ اور انڈیا سے ہمیں کالی مرک چاہیے جو آج یہاں پہ دیکھیں کتنے ہزار روپے کلو میں مل رہی ہے اور انڈیا میں بہت سستی ہے الائچی انڈیا کے اندر بے تہاشا پائی جاتی ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے جو یہ چھلکہ ہوتا ہے جسے ہم اس گول کا چھلکہ کہتے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ بڑ لیکن اب جو ہے نا ہم تو چاہ رہے ہیں جو پاکستان میں نئی حکومت بنی ہے وہ تو چاہ رہے ہیں کہ بھائی کسی طرح انڈیا کے ساتھ معاملات سیٹر لاؤن ہو جائیں ہماری ٹریڈ بہال ہو جائے ڈاکٹر جے شنکر بھی پاکستان آئے لیکن اس طرح سے ہم لوگ بائیلیٹرل ایشیوز پر بات نہیں کر سکے تو کیا لگتا ہے کوئی امید بہال رکھیں جتنا انڈیا اور چائنہ کے آپس میں معاملات بہتر ہو گئے ہیں جیسے آپ کو بتایا کہ رشیہ کے اندر برکس میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ تیپ آیا کہ اگر ہم نے گلوبل پیس قائم کرنا ہے تو میں آپس میں پیس قائم کرنا پڑے گا دونوں نے معاہدہ کیا کہ ہم جو ہے آپس میں تعلقات بہتر کریں گے دیوالی کے تہوار پر دونوں نے جو ہے لے سی سے اپنی فوجیں پیچھے ہٹ آلی مٹھا آئی اور گفت ڈسٹریبیوٹ کریے کیا پاکستان اور انڈیا کے دوستی نہیں ہو سکتے اگر چائنہ اور انڈیا کی ہو سکتی ہے تو دیکھیں چائنہ اور انڈیا کے ایک ب بہت بڑا کلائش تھا ایون یہاں تاک تھا کہ چائنہ والے سور مارکے دس بندرہ دن جب وہ پرانے ہو جاتے تھے انڈین بارڈر پہ بھینک جاتے تھے کہ اس سے سمیل اتنی ہوتی تھی کہ فوجوں کو انڈیا کی فوج کو پیچھے اٹھنا پڑتا تھا چینی جو ہیں وہ آ کے پھر کبزہ کرتے تھے کبھی وہ اس طرح کا انڈیا ٹیکٹک استعمال کرتا تھا اگر وہ پیس لیا ہے کیونکہ انڈیا نے دیکھا کہ چائنہ بہت بڑی مارکیٹ ہے ہم اندر سے بہت س ہمارے پاس جو چند چیزیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور انڈیا کے لیے صرف معاشی حوالے سے نہیں مذہبی حوالے سے بھی وہ امپورٹنٹ ہیں وہ بے شک یہاں کے مقامات ہوں کہ وہ پنک سالٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو اسی ذرہ انڈیا یہاں سے بہت زیادہ پاکستان سے فائدہ لے سکتا ہے اور سب سے بڑی چیز جو اربوں ڈالر ہمیں ڈیفنس کے اوپر خرچ کرنے پڑتے ہیں وہ ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا وہ کم ہو جائے گا کہ اس کو سٹل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے صرف حکومتوں کا ہی نہیں اس کے اوپر جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو بزنس من کمیونٹی ہے جو سنت ہے اس کے حوالے سے بھی ان سب کو آن بورٹ لینا پڑے گا پاکستان اور انڈیا صرف مذہبی ٹریڈ ہی شروع کر دینا باقی ساری چیزیں سائٹ برا کے اس پہ ہم کروڑوں اور بکم آ سکتے ہیں صرف ننکانہ صاحب کے اندر اتنے ہوتلنگ شروع ہو جائے گی اگر وہاں کے لوگ کھلے آم آنا شروع ہو جائے گی بہت زی پاکستان اور انڈیا کو چاہیے گا آج سے دس پندرہ سال پہلے شروع ہونے والی امن کی آشا پروگرام شروع کیا جائے میڈیا اس وقت جیو نیوز اس کو سپورٹ کر رہا تھا اسی طرح چینلز انڈیا کے اور پاکستان کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جس چیز کے حوالے سے رائی آما ہم باہر کریں معاملات جو ہیں وہ رائی آما ہم باہر ہوگی لوگوں کے دلوں سے نفرت نکلے گی معاملات حل ہو جائیں گے ہم اگر جو انڈیا والے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اگر میری بات سننے ہم ان سے کہتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے محبت مانگتے ہیں ہم محبت کرنا شروع کرتے ہیں حکومتیں بھی محبت کرنا شروع کر دیں گی پھل پھولے گا ہمارا کاروبار بھی اور ہم بھی انسانیت اور پھر انسانیت بھی پھلے پھولے گی اور یہی ہماری خواہش ہے یہی ان کی ہونی چاہیے